اسلام علیکم دوستو خوش حمدید آج کی ویڈیو میں اور آج ہم سمپل سٹیپس کے ساتھ بٹن ڈیزائن کریں گے 3 سمپل سٹیپس ہیں جس سے آپ اپنے سمپل سے بٹن کو ریل سٹک اور 3D لک دے سکتے ہیں تو چلیے بینہ ٹیم ویسٹ کیے اپنی ویڈیو کا آخاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم لے لیتے ہیں ایک ٹیکسٹ باکس لے لیتے ہیں ٹیکسٹ لے لیتے ہیں سمپل کچھ بھی آپ اس میں نام رکھ لیجئے میں یہاں پہ نام لے لیتا ہوں بٹن کی نام سے میں نے ٹیکسٹ لے لیے اور یہ ہمارا ٹیکسٹ آگے ہے تو سمپل آپ نے کرنا چاہے شیفٹ اے پریس کریں گے تو یہ آٹو لے آوٹ آپ کا اینیبل ہو جائے گا آٹو لے آوٹ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور تھوڑی سی سپیسنگ بڑھا لیتے ہیں ٹیکسٹ پہ اراؤنڈ لیٹر سپیسنگ ٹوئنٹی پرسنٹ پہ سیٹ کر لیتے ہیں اور اس کے علاوہ پل ایڈ کر لیتے ہیں یہاں پہ پلس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ میں سپیسنگ بڑھا لیتے ہیں سیم جو یہ پل ہے یہ کلر پکر سے ایڈ کر لیتا ہوں اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری پہلی سٹیج جو بٹن کی تھی وہ بن چکی ہے بلکل ہی سمپل بٹن ہے آل پریس کر کے اس کو بڑھا لیتا ہوں اور دین نیکسٹ آپ کرنا یہ ہے اس کی کارنرز کو یہاں سے میں راؤنڈ کر لیتا ہوں آراؤنڈ فورٹی پرسنٹ پور آپ اس میں تھوڑی سی سپیسنگ دیتے ہیں لیفٹ رائٹ سے اس کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اور یہاں سے یہ آپ کو ہوریزنٹل پیڈنگ نظر آ رہی ہے تو میں یہاں پہ 30% ایڈ کر لیتا ہوں اور یہاں پہ راؤنڈ اوٹ 20% آپ اسے ایڈ کر لیتا ہوں تو یہ ہمارا بٹن کچھ اس طرح سے ریڈی ہو چکا ہے اس کو 15 پہ کر لیتا ہوں اب یہ ہمارا بٹن ٹھیک ہے اور ایک اور کام کر لیتا ہوں کہ ہمارا جو اپنا ٹیکسٹ ہے اس کو آل کیپس میں کنورٹ کر لیتا ہوں تو اب یہ ہمارا بٹن کچھ اس طرح سے لگ رہا ہے تھرڈ سٹیپ ہم نے کرنا یہ ہے کہ اس میں ہم ایک تو شیڈو ایڈ کر لیتے ہیں ٹیکس میں آئیں گے یہاں پہ پلس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے شیڈو جو ہے کلر پکر سے سیم جو آپ کے بٹن کا کلر ہوگا وہ ہی لے لیں گے اور شیڈو لینے کے بعد آپ نے یہاں سے بلر کرنا ہے اور اراؤنڈ اباوٹ ٹو پرسنٹ وائے اکسس کو ہم نیچھر پہ ایکسس تھوڑا سا لے جاتے ہیں تو یہ وائے اکسس کو تھوڑا سا ہم انکریز کریں گے اور اس طرح سے ہمارا بٹن ہا ہو چکا ہے اور اس کے اپیسٹی کو اراؤنڈ اباوٹ تھرٹی فائیپ پہ سیٹ کر لیتے ہیں اور میں اپنے فریم کو تھوڑا بڑا کر لیتا ہوں اور نیو فریم ایٹ کر لیتے ہیں اور یہ ہمارا ایم ایڈ ہو چکا ہے فریم کے سینٹر میں آ چکے ہیں ہمارے شیڈو بھی ایڈ ہو چکے ہیں اس کے ٹھوڑی سے ہم نے ہائیلائٹ ایڈ کرنی ہے جب آپ کو یہ نظر آگی ہائیلائٹ تو اس سے ہمارے شیڈ میں تھوڑی 3D لک آ جائے گی تو وہ کیسے ایڈ کرنی ہے تو یہاں پہ آپ کو فیل میں آ جائیں گے یہاں پہ پلک کریں گے اور یہاں پہ آپ نے آ جانا ہے یہاں سے آپ نے گریڈینٹ پلک کر لینا ہے تو گریڈینٹ ہم یہاں پہ لے لیتے ہیں لائٹ کلر یہ ٹھیک ہے گا کو لے لیتے ہیں اور سیم کلر ہمارا یہ ہوگا اور اس کے بعد ہمارے جو لینئر گریڈینٹ ہے اس کا آپ نے ٹیسٹ پیٹ 50% کر دے لیے وہ 50% زیادہ ہو چکی ہے 35% کر لیتے ہیں ہمارا 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 بٹن تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا سمپل سے بٹن 3D لوک میں ٹیسٹک بٹن کنورٹ ہو چکا ہے تو اس طرح سے آپ اپنے پروجیکٹ میں بٹن ڈیزائن کر سکتے ہیں سمپل سی شورٹ سی ویڈیو تھی امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی لائک کیجئے چینل سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ